بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم السلام تیرمہ فارٹی وان اکیابیس الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفاد سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام کیا شان ہے ان کی کتاب نہیں کتابیں ہیں ان کی دعاوں کو رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ہمیشہ ہمیشہ کیلے محفوظ کر دیا کہ شاید اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہو کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کی دعاوں کو جانے اور ان کی دعاوں کی دعاوں کی طرز پر اللہ سے دعاوں کرنے کا طریقہ سیکھے اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم کچھ دروس سے انہیں کی دعاوں کو سننے سنانے کی سعادت پا رہے ہیں آج ان کی ایک اور دعا آیت شریفہ اکیابیس فارٹی ون سورہ ابراہیم تیرمہ پارہ صفحہ دو سو پین تیس پر ربنا اغفر وی ولی والی دیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا احمار رب اغفر وی مجھے مؤفر ما دیتی ولی والی دیا اور میری والدین کو ما باب کو ولی المؤمنین اور اہل ایمان کو یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا اس دعا مبارک کے حوالے سے اللہ جانے کتنی باتیں ہیں چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے اپنے اور آپ کے لئے منتخب کر کے لائے ہوں میں آپ پوری توجہ سے ان باتوں کو سنیں اور اللہ مالک کی توفیق سے ان سے زندگی میں فائدہ اٹھا ہے پہلی بات والدین کے لئے دعا کرنا سب ساتھی خوب توجہ کریں بڑے جوان سب والدین کے لئے والدین کے لئے دعا کرنا آپشنل نہیں والدین کے لئے دعا کرنا کمپلسٹری ہے یہ نہیں کروی تو اچھی ہے نہ کی تو کوئی بات نہیں نہیں چوہی سال والدین کے لئے دعا کرنا لازمی ہے میرے ساتھ اندر ہم پارا سورہ بنی اسرائیل آیت کریمہ چوبیس دیکھئے 2 5 7 بیٹا اس کو چھوڑی بات ہمیں واقفظ لہما جنہا ذل من الرحمہ اور ان دونوں کے لئے مجھے جواب دیجئے کن دونوں کے لئے ماں اور باپ کے لئے شفقت سے آج دی کے کندوں کو جھکا دے را الہ اللہ واقفظ لہما جنہا ذل من الرحمہ اور ان کے لئے شفقت سے آج دی کے کندوں کو جھکا دے وَقُلْ اَرْقَهُوْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی اور یہاں اللہ کی باتوں میں کیا کچھ ہے باپ پر اللہ پاک سے جو رحمت مانگی جا رہی ہے اس کے لئے اللہ نے بطور مثال کون سی رحمت اور شفقت کو پیش فرمائے ہیں بات سمجھا رہی ہے جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ان کی محنت ان کی شفقت ان کی محبت مثالی ہے کہ اللہ کریم اسے بطور مثال ذکر کرنے کے لئے انتخاب فرمائے اور مفسرین نے لکھا اللہ مجھے آپ کو سب کو فائدہ دے دے بچپنے میں ان کی شفقت کا ذکر کس نے کیا جواب دو اور اس میں حکمت ہے اللہ بہتر جانے وہ یہ ہے کہ جب میں ناکارہ بچپنے میں ان کی شفقت کو یاد کروں گا تو دل ان کے لئے دعا کرتے ہوئے اس میں ان کیواب آ جائے کہ اتنے مہربان اللہ پاک نے دعا کرتے ہوئے ان کی اس مہربانی کو یاد کروایا اور جتنا زیادہ ہم جس کے لئے دعا کر رہے ہیں اس کے احسان اس کی مہربانی کو یاد کریں گے اتنا زیادہ دعا میں زور زیادہ ہوگا یا بے توجہی ہوگا جواب دیتے جائے تو بات جو نمبر ایک سبق کی عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے تاہا جی ماں باپ کے لئے دعا کرنا کیا ہے رازمی ہے کمپل سے دوسری بات اللہ واضح ہمیشہ سے اپنے والدین کے لئے دعائیں کرتے یہ خوش نصیب لوگوں کا طریقہ ہے آئیے میرے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام انتیس مہ پارہ سورہ نوح علیہ السلام اس کی آیت شریفہ اٹھائیس کتنا سب ہے فائیو ایٹی فائیو ایٹ ہیرو دیکھئے فائیو نائنٹی پانچ سو نائنٹین فائیو ون نائن دیکھئے نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے یہ دعا کی اللہ پاک نے اس دعا کو بھی اپنے قدم پاک میں ہمیشہ کیے معافی کرے رب اغفر وی والدین اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے اور میرے والدین کو نوح علیہ السلام چھوٹے آدمی ہیں کہ بہت بڑے ہیں پانچ رسول سب سے بڑے ہیں اور ان پانچ میں سے ایک سیدنا نوح علیہ السلام نمبر تین والدین کے بارے میں دعا کرنا ایک صورت میں والدین کے دعا کرنا جائز نہیں اور وہ جبکہ والدین مشرک ہو سورہ توبہ آیت شریفہ ایک سو تیرہ سورہ توبہ آیت شریفہ ایک سو تیرہ گیار و پارا ون ایٹی فائیب کہ مشرک لوگوں کے لیے گناہوں کی معافی کا سوال کریں وَلَوْكَانُوا اُلِي قُربَ اگرچہ وہ ان کے رشتے دار ہوں مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ مَسْحَابُ جَهِيمِمْ اس کے بعد کہ ان کے یہ واضح ہو گیا بے شک وہ جہنمی ہے تو جو ازا پاک کا حکم ہے والدین کے لیے دعا کرنے کا وہ اس وقت نہیں جب کہ والدین مشرک ہو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے تو ان کے لیے دعا کیوں کی سورہ الطوبہ ہی کی آیت شریفہ ایک سو چودہ میں ہے پس اس کا ترجمہ سنوی جئے تاکہ انہوں نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ ان کے ابا اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے ان سے اعلان برات کر پھر ان کے لیے دعا مغفرت بولیے یہاں یہ بات بھی نوٹ کرویجئے باپ سے تعلق میں باپ کی محبت میں باپ کے دعا میں پابند ہے کس کے اللہ کی شریعت کے لیے نمبر چار اس دعا کرنے کا والدین کو کچھ فائدہ بھی ہے کچھ بھی نہیں بسامہ جی کوئی فائدہ ہے جواب بشارت صاحب قریب ہو جاؤ اتنی دور بیٹھے ہو بیچ میں آجاؤ گس جاؤ جہاں سودہ بکرہ ہو گست ہو یا پیچھے جاتے ہو راکس صاحب جی تھوڑا سا قریب ہو جاؤ یہ میرا پرانا دوست بشارت میں پیچھے نہ رہ نمبر چار یہ بات والدین کو کچھ فائدہ یا کوئی فائدہ بہت فائدہ سنیئے امام احمد رحمہ حضاء نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ریوائد بیٹھے جی قریب آجو امام احمد رحمہ حضاء نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے ریوائد کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیارفع درجہ لیلعبد الصالح یوم القیامہ بے شب اللہ تعالی نیک مندے کا درجہ روض قیامت اونچا کریں اب جس درجہ کو سب سے اونچے رب العالمین اونچا کریں وہ کتنا اونچا دنیا میں رہتے ہوئے اس کی بلندی کا کوئی اندازہ کر سکتا بولنے کو تو بول دیا اونچا کریں گے لیکن کتنا ہے دنیا میں کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اور میری اور آپ کی وجہ سے اگر میرے ماں باپ کا درجہ اونچا ہو جائے تو یہ چھوٹی سعادت ہے یہ بہت بڑی اگر مثال ہے وہ بنتی نہیں اگر کوئی شخص کسی یونیورسٹی میں کسی ادارے میں باہیسیت ہو اس کے والد صاحب گاؤں سے یا شہر سے یونیورسٹی آ جائیں تو گیٹھی سے پی انت سلام کرے اور آگے جائیں جو ملے کہ یہ صاحب کے ابا ہیں تو صاحب کو چیما صاحب خوشی ہوگی نہیں یقینا ہوگی شاید وہ سمجھے کہ آج ہی میری ملازمت کا فائدہ ہو ہے کہ میری وجہ سے میرے باپ کو عزت میری ہر آدمی چاہتا اس کے ماں باپ عزت اور قیامت کے لئے ان کی عزت اور جب جرجہ اوپر ہوگا پوشیدہ کسی کا نام اخبار میں چھپ جائے خارشوت دے کے چھپو آیا ہو اخبار کو بے وقوب سنبھالتا پھرتا خاک ہے تیری عقل جھوٹ کا پلندہ اور یہ بات کہاں بھی ہیں جہاں جھوٹ کا نام و نشان اِنَّ اللَّه لَيَرْفَعُدَّرَ عَبْدِ الصَّالِحِ يَوْمِ وقیامت بے شک اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ روض قیامت یقیناً یقیناً دو دفعہ یقیناً اونچا کریں گے وہ بندہ تشریح میں ارث کرو ہیران ہوگا اور اسی ہیرانگی میں وہ پوچھے گا یہ حدیث کا ترزمہ یا رب اَنَّا ذِي هَذَا اَمِن رب یہ اونچہ درجہ کہاں سے آیا میرے پاس تو اتنے کام نہیں تھے کہ میں اتنا اونچہ درجہ کا حقدار بن جاؤ رب العالمین کا جواب آئے گا بِسْسِغْفَارِ وَلَدِكَ لَق تیری اولاد کی تیرے لیے تیرے گناہوں کی مغفرت کی وجہ سے راق صاحب جی ساری عمر کوئی بندہ اپنے باپ کی جھوئی میں اور امہ کی جھوئی میں یا قدموں میں تنخواہ گراتا رہے ایک طرف وہ رکھوی جی اور ایک طرف بیٹے کی وجہ سے باپ کا درجہ اونچہ ہو قیامت کے دن دونوں میں سے کون سی بات بڑی کون سی بڑی قیامت کے درجہ کا اونچہ ہونا بیٹے کی تنخواہ نہیں پوری کائنات کے خزانے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ماں باپ کو یہ جو فائدہ ہوا حدیث ثابت ہے امام احمد کی حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے یہ کہاں سے ملا اولاد کے ماں باپ کے گناہوں کی معافی مانگ نے کے تو یہ جو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے ماں باپ کے دعا کرنا بیکار سودھا نہیں وقت کا برباد کرنا نہیں بلکہ نہائیت ہی کیلتی سودھا نمبر پانچ دعا کرنے والوں کو بھی توجہ فرمائیے امام بخاری رحم اہوزہ نے اور یہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے یا اللہ ہمارے بھی نصیب کرے جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کی دعا کی قبولیت کا چپٹر اللہ کیا مطلب دعاوں کی قبولیت کا ایک سبب کیا ہے اور یہ خطبہ جمعہ میں بھی شاید ساتھی یاد رکھتے ہوں ہم نے سنا ارسلان کے دعاوں کو قبول کرنے کا ایک نسخہ ایک ماسٹر کی کیا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس بارے میں ہم نے غار والوں کا قصہ پڑھا خلاص کہ جب غار میں تین اشخاص بند ہوئے تو ایک شخص نے ماں باپ کا عدد جو اس نے کیا اس کا تذکرہ کیا تو اللہ پاک نے پہاڑ پہاڑ کے اوپر سے جو پتھر گرا ہوا تھا اس کو قدر ہٹا دیا اب میرے ساتھ توجہ فرمائیے ماں باپ کے جو دعا کرنا ہے جس کی وجہ سے آخرت میں درجہ اونچہ ہوگا یہ ماں باپ کے اور یہ چھوٹی نیکی ہے یہ بہت بڑی نیکی ماں باپ کا احترام کرنا دنیا میں ان کو دودھ پیانا بچوں پر بیوی پر ترہی دینا بڑی اچھی بات لیکن ماں باپ کی بلندی کا سبب بننا یہ بات اس سے بہت بڑی ہے یہ اس کے برابر تو جو بندہ نکمہ نہ کارا میرے ایسا یا آپ جیسا جو بھی ہے ماں باپ کے یہ دعائیں کرے گا اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے کہ نہ کریں اچھی طرح نوٹ فرمائیجے صاحبان جی جو بات میں سمجھا ہوں اللہ کرے کہ میرا عقیدہ بھی یہ ہو کہ مجھے اپنی دعاؤں کے قبول کرنے جو کرنا ہے اس میں سے ایک شاندار بات کیا ہے میں اپنی امہ جی کے لیے اپنے اببا جی کے دعائیں شروع کر میں ان کے یہ دعائیں کروں گا میرا رب میری دعائیں کو کریں کسی حوالے سے پانچوی بات کے حوالے سے ایک ثابت شدہ حدیث ہے کہ جب کوئی شخ کسی مسلمان بھائی کے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو دعا وہ کرتا ہے فرشتہ کہتا آمین اور اس کے ساتھ وَلَكَ بِمِس فرشتہ دعا کرتا ہے اور اس دعا کے الفاظ کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے جو کچھ تو مانگ رہا ہے تیرے لیے بھی اس جیسا ہے کیا مطلب وہ دعا کر یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے فرشتہ کہتا آمین یا اللہ اس کی دعا کو قبول تو پھر کیا ہوا اب جو ماں باپ فوت ہو چکے ہیں یا بیمار گھر میں ہیں یا سبتال میں ہیں ان سے جو وہ گھر میں ہے وہ مسجد ہے مثال کے طور پر تو ان کی عدم موجود گیا یا وجود ہے تو یہ خائدہ اگر بھائی کے یہ دعا کرنے کی وجہ سے فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہے تو جب ماں باپ کے دعا کرے گا تو فرشتہ نہیں ہوگا اور جب اس دعا پر فرشتہ آمین کہتا ہے تو ماں باپ کی دعا کے فرشتہ آمین نہیں کہے جا کتنی بات نمبر 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 چھے جس طرح ماں باپ کے دعا کرنا ہے اسی طرح سے کے اتنی اہمیت ہے لیکن یہ بات بھی ہے کہ اہل ایمان کے بھی دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھئے اپنا سبق نکال لیے کیا عرض کیا ربنا فر وی ربنا پڑھئے ابھی میں نے آپ کو یاد کر وانی آپ پہلے ہی تھرکے ہیں ناشتانی کیا آج زین تو پھر پڑھو چی ربنا اگفر وی ما شاء اللہ سارے مجاہد شاہد کچھ نہیں کھا سبا سے بولو ربنا اگفر وی ابھی تو کھا کے آئے تو بولنی ربنا اگفر وی وی مجاہد اگفر مجھے 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 والدین کو اس کے بعد ولی ممنی آئیے نو علیہ السلام کی دعا جو ہم نے سورہ نو علیہ السلام آیت شریف 28 میں سنی رب اگفر وی 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 دی و لمن دخل بیت مؤمن و للمؤمنین و المؤمنات اے میرے رب مجھے محب فرما دیجئے اور میرے ماں باپ کو اور اس شخص کو جو ایماندار بن کے میرے گھر میں داخی ہو و للمؤمنین و المؤمنات اور سارے مومن مردوں کو اور ساری ایمان والی عورتوں کو تو سیدنا نو علیہ السلام نے بھی اہل ایمان کے لیے جوا کی آخری بات اسی بات کے حوالے سے آخری دری سور الحشر 28 پارہ آیت شریفہ 10 دیکھ دی دی 4 9 4 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ اگر والدین ایمان والے ہیں تو ان سے پہلے ہیں یا بعد میں راق صاحب پہلے ہیں یا بعد میں پہلے ہیں یا بعد میں اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر